کا دورہ وزیراعظم شہباز شریف نے دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی آرمی چیف آسیم منیر بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے اسی حوالے سے مزید جانگے پرنمائندہ جاوید حسین سے جاوید وزیراعظم اور آرمی چیف نے ہسپٹیل میں زخمیوں کے عیادت کی ہے مزید آگاہ کیچے گا جی بالکل وزیراعظم شہباز شریف پشاور کے ہندامی دورے پر پہنچے ہیں اور ان کے ہمراہ آمی چیپی ان کے ہمراہ تھے اور انہوں نے جو زخمی ہیں دھماکے کے لیڈی ریڈنگ استعال پشاور میں ان کی آیادت کی ہے اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ ایک عالی صدقہ اجلاس کی صدارت کھریں گے پشاور میں جس میں صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس سے مطالق جو مطالقہ ادارے ہیں وہ وزیراعظم کو بریف بھی کریں گے اور اس حوالے سے جو حکام ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے اور امن و امان سے مطالق وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں دہشت گردی کے جو آج کے واقعے کے محرکات ہیں اس پر غور ہوگا اور اجلاس میں واقعے میں جو ہے ابتدائی جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے وہ بھی وزیراعظم کو صوبائی نبران جو حکومت ہے ان کی جانب سے پیش کی جائے گی اسلام آباد کے مقامی عدالت نے فواد چوہدری کو جوڈشل نرمان پر اڈیالا جیل بھیج دیا بابا روان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی قانونی راستہ نہیں چھوڑا عدالتی حکم نہ ماننا توہین عدالت کے مترادف ہے فیصل چوہدری کا کہنا تھا کہ فواد چوہدری کے حوصلے پست کرنے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہم نے جو ہی ترخواست زمانت فائل کی سیشن جاج کی کوٹ میں تو فوری طور پہ اس پہ نوٹس ہو گیا اگلے دن کا جو گدرا ہوا دن ہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی ہوئی تھی ڈیولپمنٹ کل کہ بغیر کسی نوٹس کے چوہدری فواد حسین کے خلاف ایک پٹیشن میں آگئی فیشناک بات یہ ہے کہ یہ دوسرا اغواہ نہیں یہ تیسرا اغواہ ہو گیا پھر کہ ایک بار پھر لے گئے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی کا وکیل کرو یہ آئین میں لکھا ہوا ہے میں اپنی زمان نہیں بول رہا ہمیں تو ملنے نہیں دیا گیا اس وقت تک میں سپریم کورٹ سے نہیں کہتا ان کو نوٹس لینا چاہیے فواد ہے اس کی صحت سلامتی ریاست کی ذمہ داری ہے آئین کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں فواد کے کیس میں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو مکوں کے ساتھ اس کا سر نیچے کر کے گاڑی میں اس کو فٹ کیا جاتا ہے سوری مجھے چار اشروں کی وقالت کے بعد کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اچھا تھا جس نے آئین محتل کر کے کہا میں نے محتل کر دیا یہ پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت ان کے ہواری یہ نہ سمجھیں کہ وہ چوہدری فواد کو ارس کریں گے تو پی ٹی آئی ڈر جائے گی یا پی ٹی آئی کے ورکر ٹھوٹیں گے ہم ان حکومتوں کو نگران حکومتوں کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آئین کی لڑائی ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے لڑی جائے گی اور جیٹی جائے گی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارد نے نگران سیٹ اپ میں توسیق کا اندیا دے دیا آزم نظیر طارد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کی مدت میں توسیق کا انحصار حالات پر ہے آئین میں نگران حکومتوں کی مدت میں توسیق کی گنجائش موجود ہے پانسیچوشنل ڈسپنسیشن موجود ہے آئین میں ایسی شکے ہیں جن کی وجہ سے آپ اختیار دیتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ اس میں وقت کی کمی ویشی کی جا سکتی ہے لیکن جو قانون اس وقت صورتحال کے مطابق جو آئینی وقت ہے وہ نوے روز ہے اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے انیس سو اٹھاسی میں سلاب جب آئے تھے تو انتخابات ملتوی کر دیئے گئے تھے آگسٹ میں حالات ایسے نہیں تھے کہ انتخابات ہو سکے اسی طرح جینوری میں انتخابات ہونے تھے سن دوہزار آٹھ میں لیکن محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے وہ ایک اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس کی وجہ سے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ تبدیل کر کے اس کو چھے آٹھ ہفتے آگے لے گئے تھے جو اب بوری مردم شماری ہے اس کے اوپر انتخابات کر لیے جائیں کیونکہ اس وقت جو پچھلی سینسز تھے وہ کنفرم نہیں تھے ہوئے ابھی پھر نئے سینسز اناؤنسٹ ہیں لیکن ابھی کہنا بھی قبل اس وقت ہے اور میں آپ کو پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے کارڈز دے نہیں ہیں پہلیل شدہ اسمبلیوں کے دوبارہ الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی پیچھے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ الیکٹڈ اسمبلی کو آنے سے رکنا آئین کی خلاف ورزی ہے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی آپ الیکشن سے کب تک بھاگیں گے مطلب کب تک دوڑیں گے اس وقت جو ساری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ حالات بہتر کر سکتے ہیں آپ کی بجلی کے نرخے بھل گئے ہیں گیس آئے یا نہ آئے بل ضرور آئے گا گیس نہ آئے یا آئے بل آئے گا ضرور بجلی آئے یا نہ آئے بل ضرور آتا ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ پہلے تو پیٹرول کی قیمت جو ہے نا اس کو کم کریے آپ تیل کی قیمت کریں گے باقی چیزوں کی قیمت کم ہوگی ہر قسم کی جو سہولت ہو سکتی ہم کوشش کر رہے ہیں کارڈ پہ دینے کی تاکہ لوگوں کو خدا نہ خواستہ کسی غریب آدمی کے گھر بیماری آئے یا کسی درمیانے تبکے گھالے کے گھر میں بیماری آئے تو وہ تنگ نہ ہو اور ان کے پاس جب ان کا داخلہ ہو تو ان کے پاس یہ کارڈ موجود ہو تو میں یہ بتانا چاہی ہوں کہ یہ سب سے پہلا قدم ہے جو پاورٹی الیویشن کے لیے ہوتا اور اگر اس کا جتنا دکھ مریم نواز کو تھا شاید کسی اور کو نہیں تھا اہم خبر شامل کریں گے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے امن و امان کی صورتحال سمیت اہم معاملات زیر غور آئیں گے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے اسی حوالے سے مزید جانے کے ڈیپیٹی بیورو چیف لاہور حسن رزا سے حسن اجلاس طلب کیا گیا ہے کون کون سے امور زیر غور آئیں گے سیکھیں نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن نکوی نے پنجاب کابینہ کا دوسرا جو ہے وہ اجلاس آج رات ہنگامی طور پر طلب کیا ہے جس میں صوبائی شبے میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی پریشنگ لی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کچھ سے اپائنمنٹ کے حوالے سے انتظامی سطح پر کرنے جا رہے ہیں وہ صوبائی کابینہ کے جناس سے منظوری کے بعد تیسی لیشن طلب پاکستان کو بھی جوایا جائے گا تو جہاں سے منظوری لینے کے بعد انتظامی معاملات پر برے فیب سے لیے جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن رزا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگاہ کریں گے سابق وزیراعلا پرویز الہی سے سپیکر بنجاب اسمبلی سبتین خان کی ملاقات نگران حکومت کے آنے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے پرویز الہی کی جانب سے یہ کہنا ہے نگران حکومت صرف سیاسی مخالفین کو کچھ الملے میں مصروف ہے نگران سیٹ اپ اور گورنرز آنی ذمہ داریاں بھول کر کسی اور ایجنڈے پر گامزن ہیں دبلگل سابق وزیراعلا پرویز الہی سے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد کے فیصل مسجد میں آل پاکستان حفظ و تجویز مقابلوں کے سلسلے میں نماز مغرب کے بعد آخر نشست کا آگاز ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد عمران سے جی محمد عمران جی آل پاکستان حفظ و تجویز مقابلوں کا آخری راؤنڈ اب شروع ہو چکا ہے نماز مغرب کے بعد آخری نشست کا آگاز ہوا ہے اس سے پہلے پندرہ میں سے تیرہ حفاظ قرام نے قیرت پیش کی تھی مختلف جو یہاں پر جج سہبان ہیں ان کی جانب سے آیات کا بتایا گیا حفاظ کو اور پھر قرآن میں سے وہ آیات انہوں نے تلاوت کی کچھ حفاظ قرام نے سپارے اور ساتھ میں منزلیں اور آیات نمبر بھی پڑھ کر بتایا تو اس پر ججز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج کے اس مقابلے کا یہ حصہ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اس سے جو وقت کی بچت ہے وہ ہو سکے گی تاکہ جتنے بھی حفاظ قرام ہیں وہ اپنا میکسیمم ٹائم ان کو مل سکے اس لیے حفاظ قرام کو یہ ہدایات کی گئی کہ آپ صرف آیات تک محدود رہیں جو جو ججز آپ کو بتا رہے ہیں وہاں سے آپ آگے پڑھ کر سنائیں اب یہ آخری نشیست ہے اس کے بعد ججز جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے ان پندرہ میں سے جو دو خوش نصیب حفاظ قرام ہوں گے ان کو انعامات کے لیے چنا جائے گا جو پہلہ انعام ہوگا جو پہلے نمبر پر حافظ ہوں گے ان کو ڈیڑھ لاکھ روپے جبکہ جو دوسرے نمبر پر آنے والے ہیں ان کو سوہ لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا مفتی تکی عثمانی صاحب مہمانیں خصوصی ہوں گے اس کے علاوہ جی جو ای فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن بھی موضوع ہیں زیادہ تر جو ہے وہ کرت کے شعبے سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں علماء ہیں وہ بھی اس محفل کا حصہ ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاک روس تعلقات دھرینہ اور دہائیوں پر مشتمل ہیں توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوئی پاکستانی معیشت سلاب کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے ایسا کہا گیا ہے روسی وزیر خارجہ کی جانب سے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور روس اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے دیکھتے رہیے دنیا نیوز ایس ڈی